اسلام علیکم ہم پاور کیوری کے اندر مرچ کیوریز کی بات کر رہے تھے اور آج ہم مرچ کیوریز کے اندر بات کریں گے کہ اگر ہم نے اپنی کیوریز کو مرچ کرنا ہو لیکن ہمارا جو ہے جو ہماری look up value جو ہے وہ one column نہیں بلکہ two column ہو جیسے ہم نے اپنی last example کے اندر جو ہے وہ دیکھا تھا کہ ہماری look up value جو ہے وہ ایک column تھی اور اس ایک column کی look up value کو ہم نے رکھتے ہوئے اپنی کیوریز کو جو ہے وہ آپس میں مرچ کیا تھا لیکن اس case کے اندر جیسے کہ آپ دیکھیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا یہ آپ کا first table ہے جس کے اندر آپ کی age details لکھینی ہے اور یہ آپ کا second table ہے جس کے اندر sales details لکھینی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کچھ yellow highlighted جو ہیں وہ rose ہیں جیسے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ 101 میں رمیز حسین ہے اور یہاں پر بھی رمیز حسین ہے لیکن یہاں 113 میں رمیز حیدر ہے اور اگلے میں اقسال طاف ہے اسی طریقے سے 125 میں رمیز احمد ہے اور 125 میں یہاں انجلی ڈسائے ہیں تو اس case کے اندر اگر ہمیں uncuries کو merge کرنا ہو وہ بھی two column کو رکھتے ہوئے تو وہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم single column کی مدد سے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا record جو اگلے column ہے وہ change ہے تو ہمیں ان دونوں columns کو لیتے ہوئے جو ہے وہ اپنی queries کو merge کرنا پڑے گا یہی کام ہم we look up لگا کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر معاملہ تھوڑا سا complex ہو جاتا ہے کچھ complex function لگانے پڑتے ہیں اور کام تھوڑا difficult ہوتا ہے لیکن merge queries کے اندر یہ کام ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ just by few button clicks جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ہم اس کو کس طریقے سے کریں گے سب سے پہلا کام ہم اپنے ان دونوں جو ہمارے پاس tables یہاں پر دیئے ہیں ہم ان کو queries کے اندر convert کریں گے اس کے لیے میں یہاں پر اس table میں کسی بھی cell کے اوپر select کر کے یہاں پر data میں آوں گا یہاں data میں آ کے یہاں پر میں from table range کو select کروں گا اور یہاں پر click کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو create table پر convert کر دوں گا اور simply یہ میرے پاس power query editor کے اندر جو ہے یہاں پر open ہو جائے گا جیسے آپ دیکھیں یہاں پر میرے پاس یہ آ گیا ہے اب simply میں یہاں پر کیا کام کروں گا میں یہاں پر close and load پر آوں گا اور close and load to پر click کر دوں گا کیونکہ ابھی مجھے اس sheet کو یہاں پر لے کے نہیں آنا صرف اس کو connection کے طور پر جو ہے وہ link کے طور پر create کرنا ہے اور یہاں پر ok پر click کر دوں گا تو آپ یہاں پر دیکھیں میرے پاس ایک query جو ہے وہ table 1 بن کے آ چکے table 1 کے نام سے اسی طریقے سے یہاں پر میں کسی بھی دوسرے table کے اندر کسی بھی cell کے اندر select کر کے یہاں پر data میں آوں گا اور یہاں پر آنے کے بعد میں اس کو from table range پر click کر دوں گا اور یہاں پر create table پر click کر دوں گا تو اسی طریقے سے یہ table بھی میرے پاس power query editor کے اندر جو ہے وہ open ہو جائے گا اور پھر میں وہی سیم کام کروں گا کہ یہاں close and load پر آ کے close and load 2 پر click کروں گا اور اس کو only create connection پر click کر کے صرف اس کا ایک link create کروں گا اور میرے پاس اب یہاں پر دو queries جو ہے وہ بن چکی ہیں table 1 اور table 2 اب simply یہاں پر میں کیا کام کروں گا اسی طریقے سے میں data کے اندر آوں گا یہاں get data میں آوں گا اور get data میں آنے کے بعد combine queries میں آ کے یہاں پر میں merge کروں گا اب جیسے ہی یہاں پر میں merge پر click کروں گا تو میرے پاس یہاں پر جو ہے ایک window open ہو گئی ہے اب سب سے پہلے یہاں پر میں اپنا table 1 select کروں گا یہ میرے پاس میرا table 1 آ گیا اس کے بعد یہاں پر میں اپنا table 2 مطلب دوسری query کو select کروں گا اب میرے پاس یہ دونوں queries جو ہے وہ آ چکی ہیں اب اس کے اندر ہم نے کیا کام کرنا ہے میں آپ کو یہاں پر zoom in کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے اپنے columns کو جو ہے وہ select کرنا ہے اور columns ہمارے ایک sequence میں ہونے چاہیے جیسے دیکھیں یہاں پر میں نے employee id select کیا control کا button دبایا اور پھر employee name select کیا تو آپ دیکھیں یہ میرے پاس 1 بن گیا اور یہ میرے پاس 2 بن گیا اسی طریقے سے یہاں پر میں employee id select کروں گا اور یہاں پر employee name select کروں گا تو یہ میرے پاس 1 بن گیا اور یہ میرے پاس 2 بن گیا آپ کے column کے name change ہو سکتے ہیں آپ کی column کی جو position ہے وہ بھی change ہو سکتی ہے لیکن جب آپ نے ان کو select کرنا ہے تو آپ نے ان کو sequence wise ہی select کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ صرف 6 records ہی جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ match ہو سکے ہیں یہ اس نے مجھے information دے دی ہے یہاں پر میں ok پر click کر دیتا ہوں اب جیسے ہی یہاں میں ok کے اوپر click کروں گا power query editor کے اندر جو ہے میرے پاس یہ window open ہو کے آ جائے گی اب آپ یہ دیکھیں جو میرے پاس دوسرا table 2 تھا جو میں نے لیا تھا وہ پورا میرے پاس یہاں پر table کی شکل میں آ رہا ہے یہاں پر آپ کو double headed arrow بنے میں نظر آ رہے ہیں جیسے ہی آپ دیکھیں میں یہاں پر click کروں گا یہ expand ہو جائے گی اور اب یہ میرے سے پوچھے گا کہ مجھے کون کون سے columns چاہیے employee id اور employee name کا column تو میرے پاس پہلے سے ہی موجود تھا لیکن مجھے یہاں پر north south اور east sales کی columns یہ تھے ان کو میں نے tick رہنے دیا یہاں پر یہ جو use original column as prefix ہے اس کو یہاں سے میں tick mark ختم کر دیتا ہوں اور یہاں پر ok پہ click کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ result آ گیا دیکھیں null میرے پاس لکھا وارا ہے جو میرے پاس جو ہے وہ match نہیں ہوئے تھے اب simply یہاں پر میں close and load پہ ہوں گا اور close and load پہ click کر دوں گا تو آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ result آ چکا ہے اور جو دو نام میرے پاس match نہیں ہو رہے تھے وہ آپ دیکھیں یہاں پر میرے پاس match نہیں ہو رہے اور ان کے results بھی مجھے یہاں پر show نہیں ہو رہے اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جیسے ہی match table کے اندر کوئی بھی changing کروں گا میرے پاس وہ changing یہاں پر بھی reflect ہو جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر جو ہے میں یہاں پر اس کا نام change کر کے یہاں پر اقصہ الطاف کر دوں enterprise کر دوں اور یہاں پر آکے اس کو refresh کروں تو آپ دیکھیں یہاں پر میرے پاس جو ہے اقصہ الطاف بھی جو ہے وہ match ہو گئی ہے اور اب صرف ایک جو ہے وہ رہ گیا ہے جو کہ match نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے main data source کے اندر یہاں پر کچھ بھی changing کریں گے تو وہ changing آپ کو یہاں پر بھی show ہو جائے گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو آپ اسے like and share ضرور کریے گا اور چینل کو بھی subscribe کر دیجئے bell notification on کر دیئے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا notification آپ کو مل سکیں ملتے ہیں آپ سے next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں